جہین دوستو ابھی ہمارے جو رکشہ منتری ہے راجنات سنگھ جی انہوں نے 27 اکٹوبر کے دن اپنی ایک لیکچر میں پاک ادکرد کشمیر جو ہے پیو کے اور گلگٹ پلٹستان کو لے کر کچھ مہتپورن باتیں ہمارے سامنے رکھے تھے اور جس کو سننے کے بعد ہر ایک بھارتیوں کا جو دل ہے وہ خوشی سے جھوم رہا ہے کیونکہ ہر ایک بھارتیوں کا دل پاک ادکرد کشمیر اور گلگٹ پلٹستان کو لے کر بہت دنوں سے یہی سپنا دکھتا آیا ہے تو آئیے سب سے پہلے یہ سن لیتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا کہا تھا اس دن اپنے اس لیکچر میں اب یہ باتیں سن کے بھارتیوں کا دل خوش نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا ہر بھارتیوں کا دل یہ سپنا دیکھتا ہے کہ جو پاک ادکرد کشمیر ہے جس کے بینہ ہمارے دیش کا جو نقشہ ہے ہمارے دیش کا جو مانچتر ہے وہ ادورہ ہے وہ اوفیشیلی بھارت کا حصہ بن جائے وہ اوفیشیلی بھارت کا ایک انگ بن جائے ہر انڈین ہر بھارتیوں کا دل یہی خواب دیکھتا ہے اب یہ باتیں سن کر جہاں ہر بھارتیوں کا جوش لیول ساتوے آسمان پر ہے ہر بھارتیوں کا من خوشی سے جھوم رہا ہے دوسری طرف پاکستان میں اس چیز کو لے کر دیشت فیلہ ہوا ہے ہر پاکستانی میڈیا یہ چرچہ کر رہا ہے یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ بھارت دن کے دن اتنا ایگریسیف کیوں ہوتا جا رہا ہے آئیے پاکستانی میڈیا کا بھی کچھ ریاکشنز دیکھ لیتے ہیں کچھ باتیں سن لیتے ہیں اس کے اوپر بریشت صاحب آج تو خیر ہو گئی اور وہ یہ ہے کہ بھارت کے جو ڈیفنس منسٹر ہے راجنات سنگ صاحب انہوں نے ایک بڑی دھوندار قسم کی اور ایگریسیف پوسچر اڈاپٹ کیا ہے انہوں نے کہا جناب کے کوئی شوریہ دیواس کے موقع پر انہوں نے کہا جی کہ جو آرٹیکل تین سو ستر کی ایبرگیشن کے اوپر انہوں نے ہنٹ دیا انہوں نے کہا جناب کے جب تک ہم جو ازاد کشمیر ہے اور گلگل بلتستان واپس نہیں لیتے اصل چیزیں جو ہیں وہ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی اور ہمیں وہ واپس لینا ہے اس طرح کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ جو بھارت کے لیڈرز ہیں وہ اپنے عوام کو ری ایشور کرتے ہیں کہ وہی آر فوکسٹ اینڈ ہم نے جو ہے وہ اپنی چیزوں پر نظر رکھی ہوئی ہے اور ہم کسی طریقے سے بھی اس سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں اب یہاں پر دیکھئے پاکستانی اخبار ڈون کی ایک ریپورٹ ہے 28 اکٹوبر کی جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے انڈین منسٹر سپیکس آف اینیکزنگ گلگٹ بلتستان یعنی بھارت گلگٹ بلتستان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے بھارت گلگٹ بلتستان کو ہڑپنا چاہتا ہے تو یہ تھا پاکستانی میڈیا کا کچھ ری ایکشنز کچھ بات ہے اس بارے میں دیکھیں اگر سچ کہوں تو ہمارے پاس موقع تھا پاک عدقریت کشمیر کو بھارت کے ساتھ ملانے کے لیے لیکن بڑی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سرکاروں کی غلط پولیسیز کی وجہ سے ہمارے غلطیوں کی وجہ سے ہم نے پاک عدقریت کشمیر کو بھارت کے ساتھ ملا نہیں پایا موقع گوایا تھا ہم نے اور جس وجہ سے آج بھارت کا یہ حصہ پاکستان کے قبضے پر ہے لیکن میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ حالات جس طرف جا رہے اور جس طرح پاکستان کے ایکونومی نیچے گر رہے ہیں اور دن کے دن پاکستان کے ایکونومی کا جو پتر سے پتر حالات بنتا جا رہا ہے یہ موقع دوبارہ بھارت کے پاس آئے گا اور اگر بھارت نے اس سمجھ صحیح فیصلہ لے لیا تو یہ تین مانیے پاک عدقریت کشمیر بھارت کا حصہ بنے گا بسر کچھ نہیں کہوں گا اس بارے میں اگر بولنے لگو تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا کیونکہ آپ لوگوں کو سمجھانا پڑے گا پورا ایکسپلین کرنا پڑے گا کیوں کیسے اور کس اس سمجھ بھارت نے موقع گوایا تھا پاک عدقریت کشمیر کو اپنے ساتھ ملانے کی بس آپ لوگوں کی جو رائے ہیں اس بارے میں نیچے کومنٹ بوکس میں جاننا چاہوں گا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی انگیو اپیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے چاہیں